اللہ کے ببرکت نام سے شروع کرتے ہیں ہم جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دنیا میں بہت زیادہ ٹائم گزار کے جاؤں بلکہ حد تل امکان اس کی کوشش ہے کہ میں اس دنیا سے جاؤں ہی نہ کتنی خوبصورت بات ہے وہ یہاں سے نہیں جانا چاہ رہا حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے آگے والا جو جہاں ہے وہ اس سے زیادہ حسین ہے یہ معلوم ہے اس کے باوجود ہم اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے عزیز طلبہ و طالبات یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کیونکہ ہمیں آگے جانے کے لیے وہاں کی کامیابی کے لیے ہم نے یہاں پہ کچھ بونا ہے اور سب سے اہم بات جو میں نے آپ سے بات شروع کی کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا زیادہ دیر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پیارے بچوں اگر آپ اپنے آپ کو بیمار نہ کریں اگر آپ بیمار نہ ہو تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی صحت والی زندگی کے ساتھ زندہ رہیں گے اب آپ اپنے آپ کو بیمار خود کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیمار خود کرتے ہیں کیسے اور ہم اپنے آپ کو بیمار ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں میں یہ دو باتیں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم اپنا لیکٹر سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کھانا کھائیں پانی پیئیں ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہو یا پانی کا قطرہ آپ کے حلق سے نیچے نہ اترے بسم اللہ سے پہلے آپ کی زبان پہلے بسم اللہ پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ کے حلق سے نیچے اترے تو وہ جو آپ کے حلق سے نیچے اترے گی وہ آپ کے لیے مبارک بن جائے گی یعنی اس میں اللہ پاک نے ہر چیز میں دو خصوصیات رکھی ہیں ایک اس کی خوبی ایک اس کی خامی اگر آپ بسم اللہ پڑ کے کسی بھی چیز کو اپنے موں میں سے گزارتے ہوئے اپنے بدن تک لے جائیں تو اس کی ساری خوبیاں آپ کے جسم کو آپ تک پروائیڈ ہوں گی اور اس کی ساری خامیاں نکال دی جائیں گی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اور جو کچھ ہم نے کھایا پیا اگر اس میں سے ساری خامیاں نکال دی جائیں اور اس میں صرف خوبیاں رہ جائیں تو میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گے اگر آپ میری اس بات کو یاد رکھیں کہ رائی کے دانے سے بھی اگر کوئی کم چیز زبان سے نیچے جا رہی ہے حلق سے نیچے تو بسم اللہ کے بغیر نہ جائے ایک کترہ پانی کا اگر ہمارے موں سے ہمارے حلق سے نیچے اترے بسم اللہ کے بغیر نہ جائے تو میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوں گے آپ کی ساری زندگی صحت والی گزرے گی نمبر ون اور اس میں دوسری خوبی یہ ہوگی کہ جب آپ کی زندگی صحت والی ہوگی تو ساتھ ساتھ وہ لمبی ہوگی وہ محدود نہیں ہوگی عزیز طلبہ و طالبات یہ لیکچر یونیک گروپ آف انسیچوشن کی طرف سے آپ کو پروائٹ کیے جا رہے ہیں آپ کی تعلیم کے ساتھ تربیحت یہ جو میں آپ کو لفظ بتا رہا ہوں تربیحت کے لیے کہ آپ اپنا معمول بنائیں کہ آپ نے کسی بھی چیز کو کھانا ہے پینا ہے آپ نے بسم اللہ کے بغیر نہیں پینا بسم اللہ کے بغیر نہیں کھانا نمبر ون اس کے ساتھ ساتھ آپ کھاتے وقت حلال اور حرام اس کو ڈیفرنشیئٹ کر لیں کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں کیا یہ حلال ہے کیا یہ طیب ہے کیا یہ مبارک ہے پھر اگر وہ حلال ہوگا اگر وہ طیب ہوگا تو اللہ پاک بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ آپ کے لیے مبارک بنا دیا جائے گا مبارک کا مطلب کیا ہے جس چیز کے اندر ساری خوشیاں اور ساری خوبیاں ہمیں ملیں جب ہم عید مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عید کی ساری کی ساری خوشیاں آپ کو مل جائیں اسی طرح جب ہم رزق کھا رہے ہوتے ہیں اگر وہ حلال ہو حرام نہ ہو طیب ہو پاک وہ ناپاک نہ ہو یہ دو خوبیوں کی ڈیفرنشیئٹ آپ کریں پھر اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ جب پڑھیں گے کھائیں گے تو اللہ آپ کے لیے وہ مبارک بنا دے گا رزق سے جس میں خامی بھی تھی آپ کو بیمار کرنے کی جس میں خوبی بھی تھی آپ کو صحت دینے کی بسم اللہ پڑھنے سے اس میں سے وہ خامی نکال دی جائے گی اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فوڈ پوائزن ہو گئی فوڈ پوائزن زیادہ کھانے بہت زیادہ کھانے سے ایک تو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ نہ پڑھنے سے بھی ہوتا ہے تو آپ اپنا ہر کام بسم اللہ کے ساتھ شروع کیا کریں میں ہوں پروفیسر راجہ واجد علی